آپ لوگ آئے تھے ووٹ کی عزت دور سارے نعرے لگا کے مگر اب تو کل وزیر قانون صاحب نے بتایا کہ اکٹوبر تک بھی جنرل باجوا کے کہنے پر عدالت کے جج کے حوالے سے آپ لوگ رکاوٹیں ہٹا رہے تھے چیف جسس کی بات مان رہے تھے نومبر میں انہیں جانا تھا اس سے پہلے وہ توسی مانگ رہے تھے یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے آپ لوگ تو سارے کام خود یہ کر رہے تھے نہیں بلکل آپ مدرست کر رہے ہیں میں آپ کی بات میں کو انڈورس کرتا ہوں کہ یہ سارے واقعات جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ہوئے ہیں اور ان واقعات کی وجہ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے بالکل نشاندہی کر کے میری مدد کی ہے کہ ان واقعات کی یہ واقعات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑنی ہے پسپائی آئینی پسپائی ہوگی کہ واپس اپنی حدود میں جائیں پر اپنے حدود میں رہ کے اس ملک کے لیے اس ملک کے عوام کے لیے اپنا کردار ادا کریں بجائے اس کے کہ میں میں عدلیہ میں مداخلت کروں عدلیہ پارلیمنٹ میں مداخلت کریں پارلیمنٹ جو ہے وہ اسٹیبیشمنٹ میں مداخلت کریں اسٹیبیشمنٹ الیکشن میں مداخلت کریں یہ نہیں ہوگا یا میڈیا جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرے بگ بزنس جو ہے وہ ہر پورٹ ٹیل کے ساتھ جو ہے چمٹ جائیں اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرے نو we have to think collectively think کہ یہ اس ملک کا بننا کیا ہے اس ملک کی existence کو ہم نے guarantee کرنا ہے underwrite کرنا ہے تو خدا کے لیے یہ دروازے کھٹایا جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے this is not enough مگر آپ کے اپنے علم میں ہے کہ جنرل باجوہ نے چیف جسس سے متعلق کیا guarantee دی تھی کہ اگر یہ nomination ہو جائے تو کیا تھا وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ commend your fences with their ugly eye ان دو جسس کو جو ہے نا آپ جو ہے given کر دیں چیف جسس آپ کو جو ہے ان کو oblige کر دیں کیونکہ وہ دو جسس کو لانا چاہتے ہیں سپریم پورٹ کے اوپر تو we step back ہم نے we created space اور room for the judiciary کہ اس میں دو ججز ایسے انڈکٹ ہو جائیں جو normal process میں جو ہے ہو سکتا ہے block ہو جائے تو یہ کہا گیا تھا پھر hostility کم ہو جائے گی ادھر سے بھی hostile رویہ نہیں ہوگا اگر یہ ہو جائے جی بالکل بالکل بھی یہ یہ ایک قسم کا sweetener تھا ہمارے اور عدلیہ کے تعلقات کے لیے مگر وہ پھر backfire ہی کیا فائدہ نہیں ہوا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کی قیمت بڑا مہنگا پڑا میں قیمت ادا کرتے ہیں یعنی وہ کیا کہتے ہیں سو پیاز بھی کھائے اور ساتھ سے میں ڈیٹیل میں نہیں گینا چاہتا یعنی وہ بالکل ہی چند رویے جیلوسی بůم